بسم اللہ الرحمن الرحیم جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے چچا امام زید علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا حضرت امام جعفر صادق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو حضرت زید علیہ السلام آپ کے چچا ہوئے تو آپ سے چچا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے بھتیجے سے چچا کی تعریف پوچھی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں اپنے چچا کی تعریف کس شان میں بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ اکبر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھنے والے یعنی قرآن کریم کا علم کیا کہہ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہم سے زیادہ قرآن کا علم حضرت امام زید علیہ السلام کو تھا پھر کہتے ہیں اس کے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے حضرت امام زید علیہ السلام اور سب سے زیادہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھنے والے تھے یعنی کہ رشتہ داروں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے ہر ایک رشتوں کا حق جو ہے آپ ادا کرتے تھے کسی میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں رکھتے تھے یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کی سخاوت ہے سید ہوتے ہی ایسے آل رسول ہوتے ہی ایسے ہیں یہ مولا علی شریف خدا علیہ السلام کی آلادوں کی پہچان ہے کہ ان کے اندر سخاوت ہوتی ہے اس کے علاوہ لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں جو حقوق العباد ہے اب جو حقوق العباد اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے اس طرح سے تو سوچیں وہ شخص پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کیسے ادا کرتا ہوگا جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد میں بیان کرتے ہیں انہوں نے دنیا و آخرت یعنی دین و دنیا کے معاملات میں رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان اپنے جیسا کوئی صاحب علم و کمال شخص نہیں چھوڑا یعنی کہ حضرت امام زید علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی جتنا بڑا عالم فقی علم والا صاحب کمال کوئی شخص نہیں تھا سب سے زیادہ علم تھا آپ کا اللہ اکبر امام شعبی فرماتے ہیں ہمارے زمانے کی عورتوں نے امام زید علیہ السلام سے افضل زیادہ صاحب علم زیادہ بہدر اور زیادہ نیک کسی بچے کو جنم نہیں دیا یعنی کہ زمانے میں سب سے افضل حضرت امام زید علیہ السلام سب سے زیادہ علم باکمال علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ بہدر سب سے زیادہ نیک کوئی نہیں تھا امام زید علیہ السلام کے سوا اس دور میں اس وقت میں یہ بہدری تو مولا علی شریف خدا علیہ السلام کی اولادوں میں ہونا ضروری ہے آج کی اس دور میں بھی ان کی اولادوں میں ہے دیکھتے نہیں آپ دھمکیاں آتی ہیں ترہ ترہ کی دھمکیاں دی جاتی لیکن پھر بھی پیچھے نہیں اٹھتے دفاع کرتے ہیں آل بیت علیہ السلام کا ان کی شان بیان کر رہے ہیں رافضیت کے فتوے لگیں شعیت کے فتوے لگیں کوئی گمراہ کا ہے کوئی جہنمی کا ہے جو دھمکی دینا چاہے وہ دے کچھ فرق نہیں پڑتا بیان کریں گے مرتے دم تک آخری سانس تک انشاءاللہ و تعالیٰ اہل البیت علیہ السلام کی شان بیان کریں گے ان کا دفاع کرتے رہیں گے ان کے دشمنوں پر لانت کرتے رہیں گے انشاءاللہ